دعای زہورِ حجت اللہ حسن اللہ علیہ وسلم سلواتوکا علیہ وعدادی وعبائی فیخہ دلیلن وعینہ حتہ تسکنہ ورزاکت دلیلن وعینہ حتہ تسکنہ ورزاکت الحمدللہ اللہ ذی جعلنا من المتمسکین بی ولایت امیر المومنین اللہم ایجاکہ نعبد و ایجاکہ نستائید صلات و سلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ والقرآن بلکی سہجرت تقدیس الجلال والعاسیت چکویل والکمال الصدیقت المبارکہ الرازیت المرضیہ عالمت غیر معلمہ امو الانوار امو الكتاب امو القرآن امو الائیمہ امو الماسومین امو الہدا امو الحس امو الحسین امو الموسین امو العباس آیت اللہ العزمہ و زوجت آیت اللہ الكبرہ السیدہ فاطمت زہرہ و صلات و سلام علی عبائل حسین و بنائل حسین و جدائل حسین و اولاد الحسین و صحاب الحسین و لانت اللہ علی عدائل حسین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی محسن الكتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و حستقو صادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما قدر اللہ حق کا قدر ہی بلندر صلوات خداوند عزت بارگ عزت میں آئے ہوئے ہاتھ صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی ہاتھ اس فاق متاہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لئے آئے میرے سقی عباس کے کٹ ہوئے ہاتھوں کا صدقائی ایک بھی ہاتھ اس تعلیس سے خالی نہ چاہیں مولا بانیان مجلس زاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے بانی مجلس ملک رزا خوکر صاحب ملک زین رزا خوکر صاحب حسین رزا خوکر صاحب حسن سرگانہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کے جملہ مرہومین جس دنیا فانے سے گوچ کر کے ہیں ان کے ترجات بلند فرمائے بہت بڑی دعا ہے ملک دل سے آمن کہ یہ گئے میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بننا ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے دعاوں کوئی قبودیت کے لیے امام سوانہ کے ظہور کے لیے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے مجلس کی قبودیت کے لیے سلوات ایک ملک تلاوت فرمائے اسے اگر کوشش کر دو تھوڑا ایتھے آجو یہ سارے لوگ اٹھو آؤ اٹھو یاد مجلس بنا کے بیٹھو میلہ نہیں ہے اٹھو سارے بسم اللہ او بائی جان عرکت کرو میربانی کریں محول بنائیں مجلس کا ادھر آئیں آسامنے مجلس آئے تھوڑے تھوڑے تشریف اگے لے کے پنکھے کے آگے بیٹھ جائیں لیکن آگے آئیں تھوڑ سے آگے آئیں یہ جگہ ساری چھوڑے یہاں کیا کچھ نہیں ہے ایتھے آؤ جوانوں پچھے جگہ ہے کیمرین نے پچھے بھی جگہ ہے ایک سلوات ملک تلاوت فرمائے رسول اللہ ایسان پنجتن جس لندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلان سلوات تلاوت فرمائے رسول اللہ ایک سلوات ایسی تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑی ہوئی سلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے دور پہ شامل کے جاسد اجازت ہے سرکار 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 کافی عرصے کے بعد تقریباً پانچ سال کے بعد آپ کے چھوڑوں کے زندگی جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آکے فرسکون ہو جاتی ہے سچائی کے جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں میں صرف بندے سیدھے کرنے نہیں آیا توجہ میکتا ہے اور میں بار باریں گے پھرنا پہنے ساری راج کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرس پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آکے اپنی سانسوں کو اتمنان محسوس کرتا ہے اس شفاقانے کو مجلس حسین کہتے ہیں آپ سلامت بڑے طرف سے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں مذہب سلام کے جتنے بھی فرقے ہیں بات شروع ہوگی ہے سکتے ہیں بڑا لمبا سفر کیا آپ کے چھوڑوں کی زیارت کرنے کے لیے مذہب سلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اللہ کو واحد مانتے ہیں آہد مانتے ہیں واحدہو لا شریک مانتے ہیں ہمارا عقیدہ نہ کسی سے چھپا ہے نہ کسی سے تھکا ہے ہم بھی اللہ کو واحد مانتے ہیں آہد مانتے ہیں واحدہو لا شریک مانتے ہیں عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں بادرس خدا تعظیم ہم رسول کی کرتے ہیں ترود ہم رسول پہ پڑھتے ہیں سلام ہم رسول پہ بھیجتے ہیں بادرسول موتت آل محمد سے رکھتے ہیں اولاد آل محمد سے مانگتے ہیں زندگیاں آل محمد سے مانگتے ہیں بخت آل محمد سے مانگتے ہیں رزق آل محمد سے مانگتے ہیں بادرس آل محمد پیار ہم صحابہ سے کرتے ہیں چار چہرے ہیں چار لفظ ہیں چار باتیں ہیں چار کی چار لفظ میں آپ کے ازہان تک پنچھا کے میں غلی بات شروع کرنا ہوں عبادت اللہ کی ہے توجہ ہے جو سجے خبے ویک ہے ممبر چھڑ کے میں بندے تسیرتے آ جانے ہیں عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے موتت آل محمد کی ہے محبت صحابہ کی ہے نبی سے پیار کرو نبی سے عشق کرو موتت نبی سے رکھو دروت نبی پہ پڑو سلام نبی پہ پڑو لیکن نبی کو اتنا نہ مانو موتت نبی سے مانو اولاد آل محمد سے مانو زندگی آل محمد سے مانو وقت آل محمد سے مانو اپنی اولادیں رزق وقت سب کچھ آل محمد سے مانو لیکن آل محمد کو اتنا نہ مانو کہ آل محمد نبی سے بڑ جائیں پیار صحابہ سے کرو مسجدوں کے نام صحابیوں کے نام پہ رکھو اپنے مچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو صحابہ کی نام کی محفلیں سجاؤ لیکن صحابیوں کو اتنا نہ مانو کہ صحابی آل محمد سبر جائیں میں شاید جلدی تھوڑی تھوڑی جلدی کروں کیونکہ وقت جو تھا وہ گزر چکا لیکن بات بھی پنچانی ہے اور کچھ دے کی بھی جانا عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے مودت آل محمد کی ہے محبت صحابہ کی ہے بات پسند نہیں آئی تو میں بات چینج کر لیتا کوئی اور بات کر لیتا سنی شیعہ بابتشی فرمائیں پیغام دینا ہے مجل سے ہماری پیغام ہے یہ ازاداری ہمارا رواج نہیں ہے یہ ازاداری امام حسین پیغام ہے اور آج پیغام کی نیت سے ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے کہ دنیا تک پیغام حسین پہنچے کہ حسین کس بادشاہ کا نام ہے سنی شیعہ بابتشی فرمائیں پہلی بات پہلا لفظ تری چھولی میں ڈالنے لگو عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے مودت آل محمد کی ہے محبت صحابہ کی ہے چار لفظ پھر کہہ رہا ہوں جاکہ ہر ازادار تک پہنچیں عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے مودت آل محمد کی ہے محبت صحابہ کی ہے چار لفظ ہیں چار باتیں ہیں یہ چار کے چار لفظ میں ایک تصویر میں دکھاؤں گا پھر میں آپ کے چہرے دیکھوں گا عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے مودد آل محمد کی ہے محبت صحابہ کی ہے عبادت اللہ کی تھی سجدے میں نبی تھے پشت پہ آل محمد تھے پیچھے صحابہ تھے زندہ باج اور زہنی طور پہ بیٹھے جس کی عبادت کرنی ہے اب جلدی ختم جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے جن سے مودد کرنی ہے وہ پشت پہ ہیں جن سے محبت کرنی ہے وہ پیچھے ہیں پہلا لفظ کہنے آج کس مجلس کا چھولی پھلانا وہی نبیوں پہ آتی ہے صحابہ پہ نہیں آتا اس مجلس میں سانس لینا بھی عبادت ہے اور جس کے ذکر میں سانس لینا عبادت ہو اس کے ذکر میں بولنا کتنی بڑی عبادت ہوگا میں نے کہا وہی نبیوں پہ آتی ہے صحابہ پہ نہیں آتی پہلا لفظ کہنا چھولی پھلانا وہی نبیوں پہ آتی ہے صحابہ پہ نہیں آتی واجب تصویر ادا کرنے کے بعد صحابہ سار اٹھاتے تھے حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے واجب تصویر ادا کرنے کے بعد صحابہ سار اٹھاتے تھے حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے سار اٹھاتے تھے حسین دیکھتے تھے اگلی مجلس پہ نہ جانا ہوتا میں کھنٹا یہی لفظ کہتا حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے نماز اللہ کی تھی حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے جو پہنچے انہیں سلام میں اگلی بات کرنے لگا ہوں حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے صحابہ انتظار میں تھے نبی سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں نبی انتظار میں تھے وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں وہی انتظار میں تھی جبریل لجائے تو میں جاؤں جبریل انتظار میں تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں خدا انتظار میں تھا حسین اٹھے زندہ بات زندہ بات یہاں سلامت آپ سلامت صحابہ صحابہ انتظار میں تھے نبی سار اٹھائیں تو ہم اٹھائیں وہ بول نہیں سکتے تو چہرے پہ مشکرہ رکھو ذکر ہو محمد و آل محمد کا بندے کا چہرہ اترا ہو نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے صحابہ انتظار میں تھے صحابہ انتظار میں تھے نبی سار اٹھائیں تو ہم اٹھائیں نبی انتظار میں تھے وہی آئے تو میں سار اٹھاؤں وہی انتظار میں تھے جبریل لجائے تو میں جاؤں جبریل انتظار میں تھا خدا بھیجے خدا انتظار میں تھا حسین اٹھے کائنات کی سب سے افضل ترین مسجد مسجد نبی مسجد نبی کی سب سے افضل ترین جگہ محراب مسجد نبی کائنات کا سب سے افضل ترین نمازی تیرا میرا نبی نماز کا سب سے افضل ترین رکن سجدہ ان سب افضلوں پہ آکے پچپن کا حسین بیٹھ گیا ان سب افضلوں پہ آکے پچپن کا حسین بیٹھ گیا امام پچپن میں بھی امام خورتا اب میں لفظ کہنے لگوں اور آپ کے چہرے بھی پڑھوں حسین اپنے گھر کے دروازے سے نکلے بات وہ ہے جو ہم نے ماں کی گوز سے سنی لیکن محنت دیکھیں پھر بولنا حسین اپنے ہی گھر کے دروازے سے نکلے بندے کہتے حسین کھیلتے کھیلتے آئے بندے کہتے حسین کھیلتے کھیلتے آئے اور نبی کی پشت پہ آکے بیٹھ گئے میں نہیں مانتا امام پچپن میں بھی امام ہوتا امام کے ہاں کھیل نہیں ہوتا پھر اس مندر کے بندے کہتے ہیں حسین سروں پہ قدم رکھتے رکھتے آئے اور نبی کی پشت پہ آکے بیٹھ گئے میں نہیں مانتا کسی کے سر پہ حسین کا قدم آیا ہو کیوں؟ جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے ورزی اللہ عنہ علیہ السلام ہو جائے زندہ بات زندہ بات یہاں سلامت آپ سلامت بڑے آپ سلامت جن کے سر پہ حسین قدم رکھتے ہیں اچھا ساری جھگاوٹ اتر گئی میری آپ کے چہرے دیکھیں جن کے سر پہ حسین قدم آئے وہ رزی اللہ نہیں ہوں وہ علیہ السلام ہو جائیں اب میں بعد کھا جاؤں تو میں غاسب ہوتا ہوں سیدان غاسب نہیں بن سکتا نبی اور علی دو حسنی ایسی جن کے جروازے مسجد کو کھل گئے تھے ممبر ہے ذمہ داری کا نام ایک دو دو ہی لگے نہیں کہہ شکر دو مہتری جا کندہ پہنے تو تین نہ چھے نہیں ہو جائے نبی اور علی کے گھر کے دروازے ہیں بات توفہ خدا قسم قبول کرنا چاہید آپ کی محبت میں دیکھ کے جا رہا ہوں ورنہ میں گزر جاتا دو دروازے ہیں جو مسجد کو کھلتے تھے پچھلے ہی چوپدی قسم کھلتے تھے نہیں کھلتے ہیں بات میں کھول دے تو اگر آپ کی ہاتھ نہیں اٹھ گھے کچھ بندیں نبی کے پاس آئے نماز میں دائیں پائیں دیکھنے سے نماز چور جاتی اس کی نماز میں آپ بیٹھے ہوں میں اس کی رکتہ دا کر کے ممبر چھوڑا دو دروازے ایسے میں نے کہا کھلتے تھے کچھ بندے نبی کے پاس آئے آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کے دروازے بند ہیں اکیلہ علی کا کھل ہے بندانی عقیدہ بولے گا انہوں نے کہا سرکار سب کے دروازے بند ہیں سرکار کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اس ہی نے علی کا کھول ہے زندہ باد ہاتھ ہے تو تھا جس نے تمہارے بند کروائے جس نے بند کروائے ہیں تمہارے اس ہی نے علی کا کھول ہے انہوں نے کہا سرکار بھیرے اچھا ہم انہوں بندیاں نہ مان دیں ممبر پاک بندے نہ پاک اور میں باوزوں اور میں سفر بھی وزوں میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ بندے کہنا لگے سرکار دروازے رہنے دیں دروازے بند کروائیں ٹھیک ہے روشندان رکھنے دیں روشندان بندے یہ ہو جائیں کہتے ہیں دروازے رہنے دیں روشندان رکھنے دیں تاکہ روشندان سے ہوا ہمارے سہن میں آئے مسجد نوی سے گزرتے ہوئی ہمارے سہن میں بھی آئے ہمارے گھر میں بھی آئے یہ بار بار اسرار کرنے کے سرکار دروازے رہنے دیں روشندان رکھنے دیں دیں دروازے رہنے دے روشندان رکھنے دے بار بار اسرار کرتے رے دروازے رہنے دے روشندان رکھنے دے رسول خدا نے رحمت کی عباق اتارا سرخیہ جلال آیا کائنات کی رحمت میں جھول ان کے سامنے کے شرکار نے کہا اچھا مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو مجھے خدا نے کہا ہے جس کی اولاد نے اس پیسے پیدا ہونا ہے اس کے دروازے پند کر دے جس کی اولاد نے نازل ہونا ہے اس کے دروازے کھول جس کی اولاد نے نازل ہونا ہے جس کی اولاد نے نازل ہونا ہے capable of 2-4 شہراء مجھے کچھہ رہے ہیں جو مجھے Limba پش لکھے آیا wine میں ہر شہرے پر رونے کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ پیدا نہیں ہوتے ان کے اندر میں معافی جاتا ہوں قبر بھی اپنی ہے عقیدہ بھی اپنے لیکن کسی کا آزمہ اگر خراب ہو تو یہ ہی کھڑے ہو جانا ہے کیونکہ میں نے علی حجر زدین غدیر کے مدان سے دیا یہ نازل بھی نہیں ہوتے نازل کہتے کسے ہیں نازل کہتے ہیں جو بلندی سے پستی کی طرف آئے جو بلندی سے پستی کی طرف آئے اسے نازل کہتے ہیں چودہ کے نزدیک پستی ہے ہی کوئی نہیں جب یہ چاہتے ہیں مخلوق ہمیں دیکھے یہ اذن بخشتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں یہ اذن واپس لیتے ہیں یہ واپس چلے جاتے ہیں دھوڑے لٹھے ہوئے چہرینی قسمیں نازل ان کے جانور ہوتے ہیں نازل اس گھر کے جانور ہوتے ہیں میں لوش شپیکر پہ ہوں ملتان ازداری کیمرہ سامبی بندہ لپی جلہ خاندہ لیدہ دبولدانی نازل ان کے جانور ہوتے ہیں نازل ان کے جانور ہوتے ہیں امام حسین بادشاہ کا بیٹا ہے جس کا نام ہے علی اکبر علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے اقاب اقاب گھوڑے کباب کا نام ہے سعید القفاء سعید القفاء گھوڑے کباب کا نام ہے محمود محمود گھوڑے کباب کا نام ہے خیلد تو ابھی بھی خموش بیٹھا ہے ان کے شجریں معلوم نہیں ہمیں ان کے کھوڑوں کے شجریں بھی معلوم زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہاں سلام ہے امام حسین بادشاہ کا بیٹا اس کا نام ہے علی اکبر علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے اقاب اقاب گھوڑے کباب کا نام ہے سعید القفاء سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا جی ری کھوڑا نہ کسی سلم سے گزرا نہ کسی ریل میں رہا اس ری کھوڑے کو اللہ نے کون سے نازل کیا شرمنیاتی جن کے کھوڑے کون سے نازل ہوتے ہو وہ سردار خود پیدا ہو آگے جن کے کھوڑے انج نہیں جن کے کھوڑے اور مندہ کنہ چونگلیاں لے یہ اوٹھ کے باہر جلے جن کے کھوڑے اگلی گل میں تھوڑی ہو روک ہی کر دے اللہ کرے اس دن پر شانی چھو دھو رضافہ ہو جاتا ہے جیڑا پرشانوں کے میندہ پہ جن کے کھوڑے کھوڑا پھر بھی سانس لیتا ہے چلتا پھرتا ہے گھاس کھاتا ہے پانی پھیتا ہے امیر المومنین کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا مسلمان تلوار کہتے تھے سلمان ذلفکار کہتا تھا یہ تلوار ذلفکار بھی نازل ہوئی تھی مجلس میں جو بندہ نہیں بولتا مشکوک ہو جاتا ہے یہ سوچ کے بیٹھی خموش ہی تاری کر کے تب بیٹھی یہ تلوار ذلفکار جو نازل ہوئی تھی علی کے ہاتھ کی جو تلوار تھی یہ دونوں علموں کی طرح میرا ہاتھ ہے سبر کے قسم کوئی نہیں تیرا چپ جانے تیری چپ ہی جانے خدا کی قسم تلوار ذلفکار جو نازل ہوئی تھی یہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی غیب کا علم بھی جانتی تھی علی کے ہاتھ کی تلوار غیب کا علم جانتی تھی کتنی جنگوں میں مرشد علی نے لڑتے ہوئے تلوار ذلفکار وہ ہوا میں چھوڑ دیا ہوا میں ذلفکار لہراتی جاتی دو گرتنیں چھوڑتی تیسری کار دیتی چوتھی پانچ بھی چھوڑتی سیویں ساتھ بھی کار دیتی ہاتھ بھی نویں چھوڑتی تس بھی یار بھی کار دیتی مالکش تر پاس آیا قدموں کا بوسہ دیا ہاتھوں کو جانتی کہتا مولا آپ کی تلوار گرتنیں چھوڑ کے کچھلتی ہے مولا کہتا یہ گرتنیں چھوڑ کے نہیں چلتی شجریں دیکھ کے چلتی آپ سلامت حضر آپ سلامت علی کے ہاتھ آپ سلامت علی کے ہاتھ کی تلوار میں اگلا گھنٹا فکر تلوار پر درمان فکر تلوار علی کے ہاتھ کی تلوار ایک لفظ یہاں کھڑا ہے میں تیرے حوالے کروں علی کے ہاتھ کی تلوار موضوع سے بنا چھوڑا اپنے موضوع کو واپس آنا ہے وقت تھوڑا ہے علی کے ہاتھ کی تلوار ایک جنگ میں مرشد علی یوں حملہ کرنا لگے اور سرچاؤ جیسے بولنا نہیں نہ آتا وہ مصہ میں تمار سے زبان ہداری مانگے مجھے میرے جملے کی قیمت چاہیے میرے صفحر سانگو علی کے ہاتھ کی تلوار علی کے ہاتھ میں بابا جی علی کے ہاتھ میں علی کی محبت بڑھوں کو جوان کر دیتی اور علی کا بگز جوانوں کو بڑھا کر دیتا ہے آپ سلامت علی کے ہاتھ کی تلوار ذلفقار آیا یوں علی کے ہاتھ من کر نیچے بڑی توجہ اس نے علی کو دیکھا دیکھ کے سوچ رہے زین میں یہ سارا کمال جو ہے نا اس تلوار کا اپنے سجے کا بے بندہ ویکھڑے یہ سارا کمال جو ہے اس تلوار کا ہے جو علی کے ہاتھ میں اس نے ذہن میں یہ سوچا علی نے کانوں سے سونا تھوڑی سامات پڑھاؤ میں صدر کہتا اس نے ذہن میں سوچا علی نے کانوں سے سونا یہ علی اسے کہنے لگا علی یہ تلوار مجھے دیتے کریم جس بھی حالت میں ہو کریم ہوتا ہے علی نے یوں ہاتھ اٹھایا ہے تلوار کا یوں ریت پھینکی یہ اٹھا کتاب کے جس نے تلوار کی کبزے پہ ہاتھ رکھا ہے علی کا چہرہ دیکھا ہے تلوار اٹھا رہا ہے تلوار رہی تلوار ہلا رہا ہے تلوار ہلنری بندہ وہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو پھیک دے جو چونکوں میں بولے عدی کا ذکر میں نہ بولے تلوار اٹھا رہا ہے تلوار ہلنری علی کے سامنے آکے کہتا عدیم نے بڑی چونکوں میں صدا ہے آپ اس تلوار کو انگلیوں پہ کھماتے ہیں ہواں چھوڑ دیتے ہیں مجھ سے ہل بھی نہیں نہیں علی ماتے np مد وقت میں نے تلوار دی ہے اپنا ہاتھ نہیں دیا آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے سارے ہاتھ اچھے کرو ہائے در ہائے در ملکہ ہاتھ اچھے دینا دیکھ کر اندر میں نے تلوار دی ہے ہاتھ نہیں دیا لفظ کہہ دوں جس نے یہ تلوار پھیجی ہے یہ ہاتھ بھی اس ہی کا ہائے ہائے جس نے یہ تلوار پھیجی ہے یہ ہاتھ بھی اس ہی کا حسین آئے اپنے گھر کے دروازے سے نکل اور نبی کی پشت پہ بیٹھے گئے اے توجہ حسین آئے نبی کی پشت پہ حسین بیٹھے نبی اپنے سجدے کو بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے سیرہ لاؤ سیرہ لاؤ اراند کی سبات پہ خدا قسم تھائی کی لوگا بندہ سیرہ لاتا ہے پایا کی زبان نہیں ہلا حسین بیٹھے نبی کے پشت پہ حسین بیٹھے ہیں یہ جو حسین آکر نبی کی پشت پہ بیٹھے تھے یہ نانا سمجھ کے بیٹھے تھے یہ نبی سمجھ کے بیٹھے تھے میں بڑی علمی بات تیرے حوالے کرو اگر نانا سمجھ کے حسین بیٹھتے ہیں تو گھر میں گود میں بیٹھ جاتے ہیں حسین آئے ہیں اور نبی کی پشت پہ آکر بیٹھے تھے حسین بتانا چاہتے تھے حسین کیا ہے دس مہورہ میں سہر اٹھاؤ میں سہر ہسین سناؤ حسین بتانا چاہتے تھے حسین کیا ہے حسین اپنے سجدے کو بڑھاتے گی توجہ بڑی مکمل یہ نیچے نبی پشت پہ حسین نبی سجدے نبی اپنا تصویب بڑھاتے گی بڑھاتے گی نبی نے کہا میرے اللہ کب تک آوازِ قدرت آئی جب تک اس تو سوکھا نہیں میں کرتا گیا آوازِ قدرت آئی جب تک کب تک جب تک جب تک حسین بیٹھا ہے آئیتھے گال لیتے میں پیغام تیرے حوالے کر کے ممبر شاہ چھوڑ دی حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آگے ساڑھے تین چار گھنٹے رہا سفر کیتا ہے بھڑے چیرے میں کھنا سے بے شک پانچ سال کے بعد آئے ہوں میرا گھر ہے اور میرا گھر ہی رہنا ہے مجھے اس بات کا علم ہے جب بھی یہاں سے حکم ہوگا میں تعمیل کرنے جہاں بھی ہوا میں حاضر ضرور ہوں گا کیونکہ میرا اپنا گھر ہے حسین نبی کی پشتبے بیٹھے ہیں وجود سمیت حسین آ کر بیٹھ گئے حسین وجود سمیت آ کر نبی کی نماز میں بیٹھ گئے نبی کی نماز ہو گئی حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے نبی کی نماز ہو گئی تھوڑی چوپتی قسم نبی کی بھی ہو گئی صحابیوں کی بھی ہو گئی نبی کی بھی ہو گئی صحابہ کی بھی ہو گئی کوئی راوی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں پھٹی سے پھٹی کتاب میں صحابت کر کے دکھائے کہ جس نماز میں حسین آ کر بیٹھے تھے نبی نے وہ نماز دوبارہ پڑی ہو کوئی سنی راوی کوئی راوی کوئی جو بندی راوی کوئی شیعہ راوی کوئی نہیں صحابت کر سکا کہ نبی نے وہ نماز دوبارہ پڑی نبی کی نماز ہو گئی حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے نبی کی نماز ہو گئی حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے نبی کی نماز ہو گئی مثالushing irgendwie حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے نبی کی نماز ہو گئی تیری نماز میں علی کا نام آئے تو پانچل کیسے ہویا حسین حسین آپ سلامت حسین بلک بل آیت علی بن ابی طالب فقط اس منبر کا پیغام تیرے حوالے کر کے میں فضائل تمام کروں حسین بجود سمیج میرے دیکھو میں سمان لگتا حسین بجود سمیت نبی کی نماز میں آگئی نبی کی نماز ہو گئی تیری نماز میں علی آئے تو باطل کیسے ہو جاتی ہے ہر عبادت عبادت ہے اگر اس میں حجت ہے یہاں چہرے بدلتے ہیں پیغام نہیں بدلتا میں پیغام تیرے حوالے کروں فضائل تمام کروں ہر عبادت عبادت ہے اگر اس میں حجت ہے علی چھوڑ کے نماز پڑے گا ٹکرے ہیں نماز نہیں ہے علی چھوڑ کے روزہ رکھے گا پھوک ہرداد ہے روزہ نہیں ہے علی چھوڑ کے حاج کرے گا عوارہ کر دی ہے حاج نہیں ہے ہر عبادت عبادت ہے اگر اس میں حجت ہے بندہ پڑا کلیجہ سمالے میں مصروم کی حدیث تیرے حوالے کر کے تیرے اچھے حرہ پڑھوں گا مصروم فرماتے ہیں جب فلایت علی کا منکر مسلح بچھاتا ہے تو عبلیس اس کے ساتھ کان لگا کے اس کے نماز کو سنتا ہے وہ نماز پڑھتا رہتا ہے عبلیس سنتا رہتا ہے وہ نماز پڑھتا رہتا ہے عبلیس سنتا رہتا ہے جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے مسلح اللہ پڑھتا ہے عبلیس کہے کامار کے کہتا ہے خدا تجھ پہ لانت کرے تو فضو کر رہا تھا مہدیو دیکھا تو نے مسلح بچھایا مہدیو دیکھا تو انتر عبیت الرام پڑھا مہدیو دیکھا تو لوگوں میں گیا مہدیو دیکھا تو سیدے میں گیا مہدیو دیکھا تو تشد میں بیٹھا میں نے تجھے دیکھا اگر تیری قبول ہونی ہوتی پھر میری بھی ہو جاتی کیونکہ تُو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر ہوں جب اللہ صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کرتا تو علی و علی اللہ کا منکر کیسے معاف نہیں کرتا آپ سلامت جب اللہ صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کرتا تو علی و علی اللہ کا منکر کیسے معاف کرے گا وہ علی میں فضائل تمام کرو یہ وہ علی اس علی کے معاملے میں اتنا غزبناک ہے وہ اپنے منکر معاف کرتا ہے اس علی کے معاف نہیں کرتا آپ سلامت وہ علی اور میں گل کر رہا وہ علی بڑی طاقت رکھتا ہے علی کا نام علی کا نام لینے کی دیر ہوتی ہے چہرے پہ پورا شجرہ آجاتا ہے ماں کا کردار آجاتا ہے ایک صلوات فر دیجئے ملکت راوتا ہے وہ علی وہ علی موت ہی کھڑا وہ علی اس علی کے معاملے میں اتنا غزبناک ہے وہ اپنے منکر معاف کرتا ہے اس علی کے معاف نہیں کرتا ہے کچھ چہرے اترے ہوئے اور اللہ ان کے اترے ہوئے چہرے اور پرشانی میں اضافہ فرمائے جو علی سن کے پرشان ہو جاتے ہیں علی کے بغز میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے میں اپنی زندگی سے قیمتی سطر ترے حوالے کرنے لگا ہوں علی کے بغز میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے نہ سب کے داگ جبی پہ اوپرنے لگتے ہیں علی کے بغز میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے بیلد ہو کے بے پیسگ علی کے بغز میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے نہ سب کے داگ جبی پہ اوپرنے لگتے ہیں جب میں خدا کو بکاروں علی علی کہہ کے حرامزاد خدا سے بھی چلنے لگتے میں جب بھی خدا کو بکاروں علی علی کہہ کے حرامزاد خدا سے بھی چلنے لگتے ہیں حسین آئے نبی کی پشت پہ آکر بیٹھ کے فضائل تمام حسین آئے نبی کی پشت پہ آکر بیٹھ کے حسین وجود سمیت آئے جتنے بیٹھے ہو سر چاہو میں تیری قوم دا عقیدہ تیری حوالے کر رہا ہوں آخری سطر میں حسین وجود سمیت آئے نبی کی پشت پہ آکر بیٹھ کے نبی کی نماز ہو گئی حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے نبی کی نماز ہو گئی حسین وجود سمیت ہاتھ کھولو گے تو مزا جائے گا حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے نبی کی نماز ہو گئی حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے نبی کی نماز ہو گئی آج بندے کہتے ہماری مسجد کے آگے سے حسین کا جن جنادہ گھترے ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے مات بھی نہ گھترے یہ یا حسین یا حسین کہتے ہیں ہماری نمازیں ٹھوٹ جاتی ہیں ان کے یا حسین یا حسین کہنے سے ہماری نمازیں ٹھوٹ جاتی ہیں حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی جاغنا حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے حسین کے سکر سے تیری نماز ٹھوٹ رہی ہے کہ ہی یہ بات تلیل نہ بن جائے کہ نبی کی نماز اور ہے تیری نماز اور پکے رہنا لیے علی کبھی نہیں چھوڑنا پیغام وسیعت وسیعت کچھ بھی ہو جائے علی نہ دینا سب کچھ دے دینا علی نہیں دینا اولاد قربان کر دینا مال قربان کر دینا جان قربان کر دینا سب کچھ دے دینا علی نہیں دینا چار لفظ کہہ رہا ہوں چار لفظ دے رہا ہوں تجھے یہ تیری مذہب کا پلر ہیں چار لفظ جن پہ تیرا مذہب کھڑا ہے کیمروین فقط ایک منٹ اٹھی میں پیغام آخری فضائل کا جملہ کہہ رہا ہوں پہ پیغام دے رہا ہوں کیمروہ سامبی تک پہلے بھنائے چار لفظ ایسے ہیں جن پہ تیرا مذہب کھڑا ہے یہ چار لفظ اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو ورنہ کی اور مذہب دھونڈو علی کو مجمع نہیں چاہیے علی کو علی والے چاہیے چار لفظ کہہ رہا ہوں چار لفظ کہہ رہا ہوں چار لفظ اپنا سکتے ہو چار باتیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو ورنہ کی اور مذہب دھونڈو ولایت امیر نہ چھوڑنا عزاداری شبیر نہ چھوڑنا عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا یہ تھوڑا سا کلپ بنانا میں پیغام دے رہا ہوں ہر ممبر پہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے کہا یہاں چہرے بدلتے ہیں پیغام نہیں بدلتے پردے میں مائے بہنے بیٹھی ہیں مولا آپ کے پردے سلامت رکھیں کلپ بنانا میری جانس سارا دن ماں بیٹھ کے بچے کو اے فور ایپل بی فور بال سی فور کیٹ سکھاتی جو بچے کو ماں یہ سب کچھ سکھاتی ہے وہ ماں گھر میں بیٹھ کے بچے کو دس منٹ علی بھی بتائے گھر میں ماں علی بتائے گی تو بچہ باہر نکل کے یہ نہیں پوچھے گا کہ علی کہاں پڑنا ہے کہاں نہیں پڑنا اس ولایت کو بچانے کے لیے بہتر بزاروں سے گھتری ہے زینب سائیڈ میں اور پڑتا تکمیل عبادت کی خاطر فقط ایک دو ستر ممبر میں پھائی جان کے حوالے اس ولایت کو بچانے کی خاطر بہتر بزاروں سے گزری ہے زینب سیدہ سخت روایت ممبر میں پڑنے سکتا تمہارے نعرے سننے نہیں وہ آتے تمہاری ہائے سننے آتے جب کوئی ہائے بلند کرتا ہے ایک چار سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہرہ وہ اپنی فبیوں سے رو کے پوچھتی ہے فبی امہ جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا ہے امیر ہو کے نہ بیٹھا کرو مسائم غریب ہو کے بیٹھا کرو مسائم اٹھارہ جیٹ ہے آج میں احسنتے میں تھا بھی یہ گوجرے کے پاس ایک سید ہے سیال پور سے رتیاں سعیدہ سے زفر شاہ مولا اس کے جس بخت عزت میں زفر مجھے فون کر کے وہ چار پانچ منٹ اونچی آواز میں روتا رہا ہے یہ ممبر کے گلاب پر میرا بھوتے بلانت میں گاڑی تک نہ پہنچا مجھے نہیں پتا جلہ زفر شاہ ہے بوزر وہ روتا گیا نون نمبر سے فون کیا میں نے اسے پوچھا بھائی جن خیر ہے اس نے کہا بابا جی آج گرمی بڑی ہے میں گھر آیا ہوں مجھے تھنڈا پانی پینے میں نے تھنڈا پانی پینے چاہایا مجھے کربلا یاد آئی دس محرم یاد آیا کہتا بابا جی اٹھارہ جیٹ ہے نا آج بڑی گرمی میں مسائی وہی پڑھتا ہوں جو میں نے شروع کیا بہتر بزار علی کی بیٹیاں یہ بی بھی ہے جس کے قادر سے اس کے سکے بھائی واقف نہیں تھے اسے سوال کو رو پید بہتر بزاروں سے کیوں گزار آگے علی کی بیٹی کو شیعہ گھر زرلا کرے بندہ نہ ہو جو جملہ سننے کے حائے نہ کرے پتھر کا دل ہے تو بے شکھائے نہ کرنا گوشت کا دل ہے دھاد ازاد ہے تو سینے پہ مارنا بہتر بزاروں سے کیوں گزارا گیا علی کی بیٹی کو جزید ملہون نے شام کی فہاشہ عورتوں کو خط لکھا پتہ نہیں کس مزاج بندہ بیٹھ ہے تیرہ مزاج جانے بی بی آلیہ جانے اس نے شام کی بدکار عورتوں کو خط لکھا باہرہ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو شاید میں سطر کہہ ممبر چھوڑ دوں اگلی سطر مجھے کہنا نہ دینا شام کی بدکار عورتے جب اپنے گھروں سے بہر آئی انہوں نے بزار کا محول دیکھا یہ یزید کو خاطلی کے کہنا لگی تجھے شرم نہیں آتی بزار کا محول ہمارے کابل نہیں ہے علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے بزار جس کی ماں کا جنازہ آدھی راج کو اٹھا تھا ہاتھ ازاد ہے تسین اتوار جس کی ماں کا جنازہ آدھی راج کو اٹھا تھا وہ کبھی کسی گلی سے گزرتی کبھی کسی گلی سے گزرتی تم نے یہی سنا انہوں نے پتھر مارے لیا قرآن میرے سر پہ رکھ انہوں نے پتھر ہی نہیں مارے انہوں نے کبروں کو آگ لگا لگا کے پھینکا انہوں نے پانی گرم کر کے پھینکا چھے مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر تدارت کے گھر سے شام آیا اس نے شام کی نیواروں پہ لہو دیکھا یہ دکاندار کے پاس گیا جا کے کہتا تجھے شرم نہیں آتی زلحج کے مہینے میں قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو کہتا بجا کیا ہے کہتا یہ شام کی نیواروں پہ لہو کیسا ہے اس دکاندار نے دکان چھوڑی اس تاجر کے سامنے آیا تاجر کے موں پہ آج رکھے کہتا اس تابون چھے مہینے پہلے جہاں سے کچھ بی بیاں گزری ہے ان بغیرہ چھوڑتوں نے اتنے پتھر مارے یہ شام کی نیوارے سیدوں کے خون سے رہ گئی یہ شام کے لوگ کہتے تھے اور جس میں علی سے بدلے لے میں ہو اور یہ علی کے بہو میں آئے بلان کرو آئے بلان کرو آئے بلان کرو آج کا دن کسی زہاں گھر کا موزاج نہیں یہ شام کے لوگ کہتے تھے جس نے علی سے بدلے لے ابھی تک مجمع ویسے نہیں رویا جیسا میں چاہتا منبر میں شوڑ جاتا میری حاضری میں کمل میں ایک سطر بڑھا ہاں کی کہہ دیتا ہوں تاکہ جو آنکھ رہ گئی اس آنکھ میں بھی آنس ہوا کہتے ازاد ہوئی نہیں پڑتا دربار نہیں پڑتا بازار کہتے ازاد ہوئی تین محملوں کے ساتھ سجاد ماں کو لے کے شام سے مدینہ چلے ماں بہنیں بیٹھی میں آپ کیلئے سطر کرو آئے بلان کرنا آپ کے پہلوں میں وہ بی 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 بیٹھی ہے جس کا پہلوں پہ ہاتھ ہے ہاتھ میں رمال ہے وہ انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کوئی آنکھ سے آنس ہواے میں حسین کی قبر پہ جا کے گوں اٹھو حسین میں تیرے زخموں کا مرہم لے کے میں فکر تیری حائے کے لئے کھڑا ہوں ممبر میں چھوڑ دیتا میری حاضری ہو گئی تین محملوں کے ساتھ دو منٹ ممبر میں چھڑ دا سجاد ماں کو لے کر شام سے مدینہ چلے مدینہ کے باہر یہ کافلہ رکا بی بی نے اماری کا پردہ ہٹایا یہ میرے بندے ہاتھ میں سیدہ مہمانہ میں ہاتھ بان کے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں آواز بلند کرنا بی بی نے پردہ ہٹایا میں سید بیکھا گا کہتا ہے بی بی نے سجاد کو بلائے سجاد آئے بی بی نے سجاد سے پوچھا سجاد میں تجھے سمجھا کیا سجاد یہ کون سا شہر ہے ہائے تیرے بس میں سجاد رو کے کہتے ہیں امہ یہ مدینہ ہے ہائے بلند کرنا بی بی رو کے کہتے ہیں سجاد میں نے مدینہ پہلی دفعہ باہر سے دیکھا ہے سجاد میں نے اس سے پہلے مدینہ باہر سے نہیں دیکھا سجاد میری بات سمجھنا بات سمجھنا میں بڑے آئیشتہ پڑھا بی بی نے کہا سجاد مجھے نانے کی قبر پہ لے جا ہائے میرا اللہ میں شاید سطر نہ کھول میں عزیر خدا قسم میں سطر نہ کھولتا بی بی نے کہا مجھے نانے کی قبر پہ لے جا لے جا وجہ پتا کیا تھی زخمی اتنی تھی علی کی بیٹی اوہ امیر ہو کے نہ بیٹھوں میں ہاتھ بندی کھڑا دا محرم دا دینے زخمی اتنی تھی میں چاہتا ہوں میں خود بھی پرسہ پڑھ لوں تیرا بھی پرسہ ہو جائے ممبر میں چھوڑ دوں زخمی اتنی تھی علی کی بیٹی بی بی چل نہیں سکتی علی کی بیٹی چل نہیں سکتی کوئی راوی لکھ نہیں سکتا کہ حسین کو زخم کتنے آئے تھے میں فقط جاری ہائے بلند کرنے کے لیے ایک سطر بڑھا رہا ہوں ہائے کوشش کرنا بلند کرنا کوئی راوی نہیں دیکھ سکا کہ حسین کو زخم کتنے آئے تھے آقا دربندی کہتے حسین کے جسم پہ اتنے زخم تھے جتنے قرآن کے حرف ہیں امام سجاد فرماتے ہیں جتنے میرے بابا حسین زخمی تھے اس سے ڈبل میری پوپی زینب زخمی تھی بی بی کہتی سجاد میں چلنے سکتی سجاد مجھے نانے کی قبر پر لے جا سجاد ماں کو لے کر تیرا ہاتھ جانے بی بی جانے میں چار نوحی کی سطرے پڑھ دیتا ہوں جو بی بی نے نانے کی قبر پر آکے پڑھی او میری ماں بہنوں کو لندہ واحد میں ہائے کرنا میں بی بی کی چار نوحی کی سطرے پڑھ نوحے سنتے ذات کروں کے شائروں کے ہم روتے میں بی بی کا نوحہ پڑھنے لگا جو بی بی آلیہ نے نانے کی قبر پر آکے پڑھا چار سطرے پڑھوں گا پانچ ہی بھی سطر میں پڑھنے لگا بی بی آئی نانے کی قبر پر سجاد کے دونوں ہاتھ نانے کی قبر پر تیرا ہاتھ جانے بی بی آلیہ جانے ممبر میں چھڑ دا پر آن میں چار سطرے پڑھوں گا ممبر میں چھوڑا بی بی کے دونوں ہاتھ سجاد کی قبر پر بی بی دروازے پہ کھڑی سیڑ چو میرے الوے کیوں بی بی کھڑی دروازے پہ پہلی ستر آلیہ نے کہی بی بی روکے گئی نانا نانا قبر سبحی رہ مجھے پہچان میں زینب ہوں آئے بلند کرو آئے بلند کرو ہاتھ ازاد ہے تہ سینے دماروں نانا مجھے پہچان میں زینب ہوں قبر محمد سے کوئی آواز نہیں ہے بی بی نے دوسری ستر کہی بی بی روک کہتی نانا تیری ازان بچ گئی میرے محزن کربلا میں سو گئے قبر محمد سے کوئی آواز دیئے بی بی نے دیتری سطر کہی بی بی روک کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرے نمازی کربلا میں سو گئے قبر محمد سے کوئی آواز دیئے بی بی نے سجاد سے کہا سجاد آپ اٹھو میں ممبر سردہ پہاں ترہا ہت جانے بی بی جانے بی بی نے کہا سجاد آپ اٹھو مجھے تنہائی میں نانے سے باز کر دی کیونکہ بی پی نہیں چاہتی تھی میرا بیٹا سجاد اور خون روئے جیسی سجاد اٹھے بی پی نے اپنے پھرخے کے نیچے سے حسین کا تینوں والا کرتا نکالا نکالتے کبر محمد پہ ڈالا کبر محمد پہ سلسل آیا آواز آئی بیٹا کرتا اٹھا بیٹا کرتا اٹھا بی پی کے آواز آئی نانا تُس سے بیٹے کا کرتا دیکھا نہیں گیا آئی نانا میں تُس سے وعدہ کرتی ہو آدھی رات کو آوگی تیری کبر کے دیوے پوچھاؤگی آئی نانا اتنا مسلمانوں نے تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کا مارا ہے آئی نانا میں ہر بزار میں کہتی رہی اور میں نبی کی بیٹی اور میں سیز